ہیلو فرینڈز میں ڈاکٹر اکھا حاضر ہوں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک یونانی میڈیسین جس کا نام ہے خمیرہ مروری آج میں اس کے ہیلتھ بینیفٹ بتاؤں گا یہ ایک بہت ہی شاندار دبا ہوتی ہے کلاسیکل دبا ہوتی ہے اور اس کے بے شمار ہیلتھ بینیفٹس ہیں تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خمیرہ کیسے کہتے ہیں خمیرہ جو ہوتا ہے یہ ایک ماجون کی قسم ہوتی ہے اور خمیرہ کو جو ہے وہ شکر میں قیوام بنا کر بنایا جاتا ہے پہلے دوائیوں کا پوڈر بنا لیا جاتا ہے پھر اس کو شکر کے قیوام میں ملا کے خوب اس کو جو ہے وہ گھوٹا جاتا ہے اور جب قیوام آنے لگتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے اور یہ چٹنی کی طریقے سے ہوتا ہے جیسے جیپ پر رکھتے ہیں تو یہ ایک طرح ایبزور ہوئے تھا گھل جاتا ہے تو اسے خمیرہ کہتے ہیں اور زیادہ در خمیرے جو ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں اور خمیروں کا جو مین کام ہوتا ہے دیکھیں خمیروں کا جو مین کام ہوتا ہے یہ آپ کو طاقت پہنچاتے ہیں اور آپ کے جو وائٹل آرگنس ہیں آزائر ہیں جیسے برین ہارڈ ان سب کو جو ہے وہ اسٹیند کرتے ہیں یہ خمیرے اور آپ کی جو ہے کوئی بھی خمیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو ہے ایبریٹی بھی پڑھاتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں خمیرہ مروریت کی تو خمیرہ اس کا نام مروریت کیوں پڑا کیونکہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے تھا جب موٹی والا خمیرہ بھی اسے بولتے ہیں یہ اس کا جو جوزے خاص ہوتا ہے یہ سمندر کے اندر جو صدف ہوتا ہے اس کے اندر سے جو موٹی نکلتا ہے نیچرل تو اس موٹی کو پیس کر جو ہے اور دوائیے ملا کر اس میں یہ خمیرہ بنتا ہے اب اس کا مزاج دیکھئے یہ جو خمیرہ ہے اس کے اندر کچھ دوائیے تھنڈی ہیں کچھ دوائیے گرم ہیں اور یہ کیونکہ شکر میں گھوٹ کر بنایا جاتا ہے تو شکر بھی گرم ہو گئے تو یہ سبھی مزاج والے مریضوں کے لیے چاہے وہ تھنڈے مزاج والے مریضوں چاہے وہ گرم مزاج والے مریضوں چاہے بچے ہو چاہے بوڑے ہو چاہے لیڈیز ہو چاہے چاہے سب ہی کے لیے جو ہے ایک ایڈیل خمیرہ ہے اب اس کے سسٹمک محل بینیفٹ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ خمیرہ مروری جو ہوتا ہے موتیو والا خمیرہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک جنرل ٹونک کی طرح کام کرتا ہے اسے مقوی عام کہتے ہیں مطلب جب آپ کو ویکنس ہو کسی بھی تریخی کی کوئی سے بھی ویکنس ہو بیماری کے بعد بھی کسو تو جب آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے یہ جو ہے ایک کارڈیاک ٹونک ہے مطلب یہ دل کو بہت فائدہ کرتا ہے یہ مقوی دل و دماغ ہے مقوی دل و دماغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دل کے کمزور والے مریض ہیں دماغ کے کمزور والے مریض ہیں جن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے کوئی بات سن کر یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں گڑائی جگلے کی تو دل بہت ان کی دھڑکن پڑ جاتی ہے اور دل ان کا جو ہے وہ ڈرہ ڈرہ رہتا ہے خفکان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ ہمیرا بہت بڑی بڑیا کام ہے یہ دیکھئے نیرو ٹونک بھی ہوتا ہے ہمیرا جو ہوتا ہے یہ ہمیرا مروری نیرو ٹونک مطلب یہ جتنے بھی آپ کی نس کی کمزوری دماغ کی کمزوری کھولنے کی پریشانی نین کی پریشانی دیپریشن کی پریشانی اس پر بھی یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے اس کے علاوہ دیکھئے یہ جو ہے آپ کا جو ہے ہارڈ کی ہیلتھ لیے بہت بڑیا ہے آپ کے ہارڈ کو جو ہے تندرس رکھتا ہے اس کے بعد جو ہم لگ بیمار پڑتے ہیں جیسا ہمیں ٹائفائیڈ ہو گیا یا خسرا ہو گئی یا چیچہ ہو گیا اور ہم پندر دن تندیز دن تک بیمار ہیں ہمارے لاغر ہو جاتے ہیں تو اگر ایسی کنڈیشن کے اندر ہم یہ سمیرہ مروریت کھاتے ہیں اس کنڈیشن کے جو بخار ہوتے ہیں ان بخاروں سے بھی نوبتی بخاروں سے بھی ہمیں چھٹکارہ مل جاتا ہے اور ہماری ایمیڈیٹی پاور کو یہ بڑا دیتا ہے جیسے ایلوپیدی میں ڈاکٹر بیماری کے بعد ویٹامیس لکھتے ہیں تو یہ ویٹامین اور انٹی اکسیانٹ کا بھی کام کرتا ہے آپ کو جہاں چست اور دروس کر دیتا ہے اور آپ کو یہ طاقت واپس لوٹ آتی ہے یہ ہمیرہ جو ہوتا ہے یہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں جمعہ کے پڑھنے والے سٹوینڈ ہیں ان کے لئے بہت کام کرتا ہے بہت اچھا کام پرتا ہے جب خسرہ نکلتی ہے تو اس میں ہی بہت کام پرتا ہے کیونکہ اس میں گھر بھی بہت ہوتی ہے اس کے اندر موتی ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی بہت فائدہ کرتا ہے کھسرہ میں چھے چک میں یا ہر پیس کی جو بیماری ہوتی اس میں بھی آگ بہت ہوتی ہے تو اس ٹائم اگر آپ کوئی سی بھی دوہ کھا رہے ہیں تو خمیرہ مروحیت کھائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ اس میں بھی بہت فائدہ کرے گا اور جب کسی بھی طریقے سے بخار ہے اگر وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا اگر اسے آپ لغتار کھائیں گے تو وہ بخار بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا اور بخار کے بعد جو کمزوری ہوتی وہ بھی دور ہو جائے گی یہ خمیرہ آپ کی ایمیریٹی پاور کو بھی بڑھاتا ہے تو دیکھئے اس کے بہت ہی زیادہ خمیرے کے ہیلٹ بینیفٹ ہے اور اس کو آپ جنرل بیگنس کے یہ بھی کھا سکتے ہیں اپنے جو ہے جب آپ ڈیلی کھائیں گے تو آپ بیماریوں سے بچ رہیں گے آپ کم بیمار پڑھیں گے اور اس کو جو ہے ہر موسم میں کھا سکتے ہیں سرگی میں جاروں میں اس کو سب لوگ کھا سکتے ہیں اب اس کی خوراک میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے پانچ گرام اس کی خوراک صبح شام آپ لے لیں ایسی ہی چاٹ لیں تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ چاٹنے سے کیا ہوتا ہے ڈیلیٹ دل کے اوپر اس کا اثر آتا ہے اور آپ کوئی ارٹم کاقت ملتی ہے بچے کیسے کھا سکتے ہیں بچے جو ہیں وہ اس کی آدھی خوراک کل لیں دھائی گرام دو سے ڈھائی گرام صبح شام کھا لیں اگر ایک بار کھانا ہے تو رات کو پانچ گرام ایسی چاٹ لیں اوپر سے دور پیلیں امید ہے آج آپ نے ہمیرہ مرواریت کے بارے میں جانکاری لیو لیو اور آپ نے کافی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کمائیے آج آپ نے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت